اسلام علیکم میں ڈاکٹر سید وکار شاہ اپنی نئے ویڈیو فائلم ایکانو ڈرمیٹا کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ نے ٹیونین کیا ہے آئی جی ایس بائیلو جی آج ہم جو ایکانو ڈرمیٹا میں پڑھیں گے وہ ہیں جنرل کریکٹریسٹک آف کانڈرمیٹا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے ایولوشنری کریکٹریسٹک آف ایکانو ڈرمیٹا ایکانو ڈرمیٹا کا مطلب ہوتا ہے سپائنی اور ڈرمیٹا کا مطلب ہوتا ہے سکن کیونکہ ان کی سکن سپائنی ہوتی ہے اسی لئے انہیں ہم ایکانو ڈرمیٹا کہتے ہیں ہیبیٹیٹ میں اگر جنرل کریکٹریسٹک میں دیکھیں تو یہ ایکسکلیسیب لی مہرین ہوتے ہیں یعنی یہ سمندروں میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ پائے جاتے ہیں اسی لئے ان کو ہم بیٹا باٹم ڈیویلرز بھی کہتے ہیں میکروسکوپک ہیں سیلوم میں ان کا سیلومیٹس ہوتے ہیں اور ان کا جو سیلوم ہوتا ہے اس میں کینالز این سپیسز ہوتی ہیں سمیٹریز کی بائلیٹرل سمیٹریکل ہوتے ہیں یہ لارول سٹیج کے اوپر اور جب یہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں تو بکم ریڈیل سمیٹریکل ہو جاتے ہیں باڈی ان کی ٹرپلو بلاسٹک اس میں تین لیئرز ہوتی ہیں ایکٹرڈرم میزوڈرم انڈرڈرم ماؤت ان کا ایبارل سائٹ پر ہوتا ہے اور دیز اس سنٹرل ڈسک اس سنٹرل ڈسک سے آرم ریڈیئیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان میں آرگرام فلوکو مشن ٹیو فیٹس ہوتے ہیں جو کہ آلانگ دا ایج اف دا گروو ہوتے ہیں اور یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں ان دا آرمز سیکسز ان کی سیپریٹ فرٹلائزیشن ان کی ایکسٹرنل ہوتی ہے ڈیویلپنٹ جو ہے وہ دو لارواز سے ہوتی ہے ایک بائپین ایریہ ہے اور ایک برانکیول ایریہ ہے ریجنریشن کومن ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک آم جو ہے وہ پوری سیف جو سٹافش ہوتی ہے وہ ریجنریٹ کر سکتی ہے شیپس ان کی مختلف ہوتی ہیں یہ بسکٹ لائک ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سٹار شیپ اور اس کے علاوہ آپ کی گلاوبلر ہوتے ہیں اسے سی ککمبر ہے ایولوشری ڈاپٹیشن میں ڈیاجیشن جو ہوتی ہے ان کی آپ کا معلوم ہے کہ یہ ٹیوب لائک ہوتی ہے اس میں ماؤتھ ان اینس ہوتا ہے کمپلیکس ہوتی ہے یہ اس کے علاوہ ان کا ایکزیل ان کوائلڈ اینس ہوتا ہے ریسپاریشن جو ہوتا ہے جو ہے برانکی کتر ہوتی ہے ان کے اندر ریسپاریٹری ٹری ہوتا ہے ایکسکریشن ان میں سسٹم اپسنٹ نو ایکسکریٹری آرگن نفس سسٹم جو ہوتا ہے اس میں آپ کے جو ہیں جو ہیں آپ کی نرف رنگز ہوتی ہیں اور ریڈیل نرف کاؤز ہوتی ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں باڈی کے اندر اور ان میں برین نہیں ہوتا جو ہے اس نو برین ٹرانسپورٹ جو ہے ان کا جو بلڈ جو ویسکلر سسٹم ہوتا ہے ویس ویری بچ ریڈیوسٹ ہوتا ہے ایس ویس کنسرم ویڈا امپارڈنس تو یہ آپ کو معلوم ہے یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو ڈرائش سکن ہوتی ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر ریچ کالشیم نائٹروجن اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے سٹار فیس جو ہوتی ہے اس کیونجر کے طور پر بھی کرتی ہے اور آپ کی جو سی ارچن ہوتا ہے وہ پویزنس ہوتا ہے اس کے لئے اب جنرل اسکا اس کا ان کے لائے دیکھے اس کے جوائے تو وہ دیکھ میں جانوز میں سپینے و درموں میں سکینے جس کے لیٹھا سکیمر ہیں جیس کے لیٹھا آمنہ ڈا رجی آمنہ مجھے کامی جو لیٹھا آمنہ ٹیلوے مونکنی جیسے اوٹھا آمنہ پیچھ آمنہ بیلک آمنہ 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 joint and there is there is a central risk from where the arm are radiated two feet are the locomotory organ they are present at the edge of the groove which extends into the arms sex is separated and fertilization is external development takes place with biopinaria and brachylaria regeneration is common in the condomator there may be a biscuit-like cake archan long arm star-shaped abridal star short arm star shape starfish and the globules of sea cucumber digestion is complex and anus is axial or quiet respiration is to tremble branchia or respiratory and excretion is no excretory organ blood vascular system is very much reduced nervous system nervous system nerve rings and the radial nerve cause there is no brain and as soon as concerned with the importance as a food item as a source of calcium and nitrogen and as act as a scavenger and also the act as a poisonous hope you understand it these all characteristics if you have any question you can ask in a feedback for the further videos keep watching ideas thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh